رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ جو ہمارا یوٹیوب چیلل ہے اس پر اور انشاءاللہ جو ہے چیزیں آئیں گے آپ مزید آگے آج کا جو ویڈیو ہے مختصرا چونکہ مسروفیت زیادہ ہوتی ہے اس لیے کبھی کچھ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں تو میرے پاس کچھ چیزیں مٹریل موجود ہیں تو میں ڈسپلے کر رہا ہوں انشاءاللہ آج کل میں جو ہے نا بہرینی جو عربی ہے اس کے ویڈیو جو ہے نا مزید جو ہے اپلوڈ کیے جائیں گے انشاءاللہ انقریب کہ رنگوں کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں کہ رنگوں کے نام کیا ہوتے ہیں رنگ چیزوں کو تھوڑا تھوڑا سیکھنا چاہیے اور سب سے بات یہ سب سے بنیادی چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اسٹینڈرڈ جو عربی ہے اس کے بہت ساری چیزیں جو ہے بہرینی عربی میں چلتی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹینڈرڈ عربی سیکھتا ہے بنیادی طور پر وہ بہرینی عربی کو بہتر سمجھ سکتا ہے اور جو بالکل نہ سیکھے ہیں جو اسٹرڈرڈ جو عربی ہے ہماری جیسے کہ مدینہ عربی کا جو نساب ہے سلیبس ہے اگر وہ کوئی سیکھتا ہے تو بہت اچھے بات ہے اس کے لئے اس کا لنک انشاءاللہ موجود ہے ہمارے ڈسکرپشن نے دے دیا جائے گا ہمارے جو مدینہ بکس کے جو لیکچرز ہیں وہ لنک برحال ابھی جو رنگ ہے رنگوں کے بعد اسٹرڈرڈ عربی میں بھی سیم نام ہے اور بیرین عربی میں بھی سیم رنگوں کا نام وہی ہے جو وہ ہے تو ان کو یاد کیجئے گا رنگوں کے نام رنگ کو عربی دوبار میں کہتے ہیں لون لون کا مطلب ہوتا ہے رنگ اس لئے لوگ شلون کہتے ہیں شلون آپ کا رنگ کیسے مطلب آپ کیسے تو اصل میں وہ رنگ نہیں پوچھتے بلکہ حالات پوچھتے ہیں تو برحال اصل جو عربی کا جو لفظ لون اس کا معنی ہوتا ہے رنگ یا کلر اس کی جمع آتی ہے الوان لون کی جمع پلیورل الوان تو یہ دیکھتے ہیں رنگوں کے جو بیسک نام ہے ریڈ کلر مثلا جو ریڈ کلر سگنل کے ہمارے پاس تین کلر مثلا اس میں دیکھتے ہیں تو جو ریڈ کلر ہے اس کو کہتے ہیں یہ احمر عربی زبان میں ریڈ کلر کا نام کیا ہے احمر احمر ہا کی آواز کو حلق سے نکالنا ہے جب بھی جو کوئی لفظ یاد رکھیں آپ تو اس لفظ کا صحیح پرننسیشن صحیح پرننسیشن اور صحیح تلفظ یاد رکھنے کی کوشش کیجئے گا تاکہ جو ہےنا وہ لفظ جب آپ پہلی مرتبہ یاد کریں تو صحیح یاد کریں ورنہ وہ آخر تک جو ہےنا غلط ہی یاد ہوگا تو ریڈ کلر کو کہتے ہیں احمر 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 مر احمر ریڈ کلر لال سرخ اس کے بعد جو دوسرا کلر ہے ہمارا اس فر یلو کلر پیلا کلر اس فر اس فر سین نہیں ہے بلکہ صاد ہے صاد اور سین کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے ہیں ہم اردو میں لیکن عربی میں فرق ہوتا ہے اس کے تلفظ میں تو اس کو یاد رکھیں کہ اس فر اس کے بعد جو ہےنا گرین کلر یا سبز کلر یا ہرا کلر اس کو کہتے ہیں اخ ضر اخ ضر دیکھیں ضاد کی آباز بھی جو ہےنا اردو بولنے والے جو حضرات ہیں یا جو جو اردو سپیکنگ جو ہمارے جو اردو سپیکر سے ہیں وہ ضاد کی آباز کو نہیں نکالتے ضاد کی آباز کو جو ہےنا زال اور زے کی طرح نکالتے ہیں اور زا تو اردو کے اندر زال اور زا اور زاد اور زو زا جس کو زو ہے کہتے ہیں یہ ساری چاروں آبازیں ایک ہی جگہ سے نکالتے ہیں حالانکہ سارا جو ہےنا عربی کے اندر ساری آبازیں جو ہےنا مختلف مقامات سے نکلتی ہیں تو میں رہاں ذات کی آواز جو ہے نا ذال اور ذا کے آواز سے بلکل ڈیفرنٹ اور مختلف ہیں تو یاد رکھئے گا ذات کی آواز اور خا کی آواز جو ہے نا حلق سے نکلتی ہے اور یہ جو ذات کی آواز ہے یہ کہاں سے نکلتی ہے یہ ہماری جو زبان ہے زبان کا جو left side ہے دیکھئے left side left side کا جو کنارہ ہے blade of the tongue زبان کا جو کنارہ ہے تو ہماری جو زبان ہے اس کا جو left side کا جو کنارہ ہے وہاں سے یہ آواز نکالی جاتی ہے کسی بھی حرف کی آواز کو نکالنا ہو تو اس کے پہلے علف لگائیے اور اس کا تلفز کیجئے تو آواز نکلیں گے مثلا زہاد کا تلفز تو علف لگا کر پڑھئیے اس کو تو دیکھئے زبان کا جو سائیڈ ہے لیفٹ سائیڈ اس کی جو بلیڈ ہے زبان کی وہاں پر جو ہے نا اوپر کے اور نیچے کے داد جو ملتے ہیں وہاں سے آواز نکل رہی ہے تو اخ دیکھئے خا کی آواز حلق سے اور زہاد کی آواز زبان کی لیفٹ سائیڈ کی کنارے سے نکلتی ہے تو برہن صرف سمجھانے کے لئے ہم نے ایکسپلین کیا اس کو یاد رکھیے لفظوں کو اور اس کو دس مرتبہ جیسا تلفز کیا جاتا ہے کیجئے زور زور سے بلند آواز سے آپ جو ہے نا ان لفظوں کو آپ ڈائری میں لکھیے اور ان کو زور زور سے پڑھئے اس کو تاکہ آپ کو تلفز صحیح ہو جائے دوبارہ سنیے اس کو ایسا نہیں پڑھنا اکدر اکدر نہیں یہ گرین کلر ہو گیا تو دوبارہ دیکھئے کہ تین کلر احمر 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 ریڈ کلر لال کلر اور پیلا یا یلو کلر اسفر 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 یہ بھی جو ہے نا تقریبا زواد کی طرح اسواد کی آواز نکل رہی ہے اسفر اس کے بعد جو ہے نا اخ غر اخ غر اخ ضر گرین کلر اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم جو ہے نا بلو کلر بلو کلر کے لئے ہے ازرق اب یہ جو ہے نا اب یہ زواد کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ یہ جیسے ہم عام طور پر نکالتے ہو اسی نکلے گی اس کی آواز ازرق بلو کلر نیلا کلر ازرق ازرق اب یہ برابر نکل رہی ہے یہ نارمل جو آواز نکالتے ہیں آپ وہ کریکٹ ہے وہ ازرق یہ زا کی آواز ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے لئے زواد کی آواز میں جو ہے نا زواد کے تلفظ میں جو نا توجہ کرنے کی ضرورت ہے سبھی کو ازرق بلو کلر اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم گولڈ کلر گولڈ کلر کو کہتے ہیں ذہبی ذہبی ذہب کا مطلب ہوتا ہے سونا ہے نا قرآن کے اندر بھی یہ لفظ آیا وَإِنَّ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّتَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ جو لوگ سونا چاہتے ہیں جمع کرتے ہیں اور اللہ کی رامے خرچ نہیں کرتے تو ان کے لئے آخرت میں انہیں عذاب دیا جائے گا تو بہرحال یہ لفظہ قرآن میں آیا ہوا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن جب پڑھے تو قرآن کے جو ہیں جو الفاظ ہیں جو ہم عربی کے الفاظ ہیں ان کو یاد رکھے قرآن کے اندر بھی یا قرآن کے آیت کو یاد رکھنے کوشش کریں چھوٹے چھوٹے آیتیں جو نا یاد کر لینی چاہیے ہمیں تو بہرحال ذہبی ذہب کونتا ہے سونا گولڈ ذہبی گولڈ کلر کوئی بھی گولڈ کلر ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے ذہبی ذہبی دیکھیں اب یہاں پر ذال کی جو آواز ہے وہ زبان کی نوک سے نکل رہی ہے اس کے پہلے بھی ہم نے یہ لفظ ذال کا تلفظ آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ زبان کی ٹپ آف دی ٹنگ زبان کی نوک سے نکلتی ہے ذال کی آواز ذال ذہب ذہب تو اوپر کا جو دات ہے سامنے کے جو دونوں دات ہیں ان کے جو نچلا حصہ ہے ان کو جو نا زبان کی جو نوک ہے وہاں پر ٹچ کیجئے اذ 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 ذہب 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 ٹھیک ہے ذہب نہیں کہنا ہے اس کو ذہب نہیں کہنا ہے ذہب کہتے ہیں تو ذا کی آواز نکلے گی تو یہ ذا نہیں ہے بلکہ ذال ہے ذال تو شروع میں مشک کرنا ہے آپ کو چند حروف کے جو ہے نا جو اس کے جو مخرج ہیں جہاں سے آواز اس کی آواز نکلتی جن حروف کی چند حروف ہیں چار چھے ان پر توجہ دے دیں تو انشاءاللہ عربی کا پرنانسیشن آپ کو بلکہ صحیح ہو جائے گا تو یاد رکھیں اس کو ذہبی ذہبی گولڈ کلر ذہبی گولڈ کلر اچھا اب یہ سلور کلر سلور کلر کو کہتے ہیں فض ذاتون کا مطلب ہوتا ہے چالی ذہبن کا مطلب ہوتا ہے سونا ذہب کا مطلب ہوتا ہے سونا اور فض ذاتون کا مطلب ہوتا ہے چالی یہ دیکھیں ذاتون پھر آگیا ہمارے پاس ذاتون وہی پھر زبان کی سائیڈ زبان کی جو بلیڈ آف دہ ٹنگ ہے زبان کی جو سائیڈ ہے لیفٹ سائیڈ کی وہاں سے آواز نکل دی ذاتون کی جیسے کہ ہم نے اوپر سمجھا بھی تو وہ اس کو ایک مرتبہ یاد کر لیجئے ذاتون کی آواز کہاں سے نکلتی ہے اور ہمیشہ جہاں بھی ذاتون سامنے آئے وہ آواز وہی سے نکل دی ہمیشہ فضی 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 نہیں کہیں گے فضی نہیں فضی فضی تو ذہبی فضی فضی کا مطلب ہوتا ہے سلور کلر فضی فضتون یہ دونوں لفظ قرآن میں آئے ہیں ہم نے ابھی جو آیت کوٹک ہے اس کے اندر یہ دونوں لفظ آئے اتفاق سے دیکھیں ان اللذین یکنزون الذہب والفضت ولا ينفقونہا فی سبیل اللہ تو دیکھیں الذہب والفض دونوں لفظ الحمدللہ جب آپ عربی سیکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کی آیتیں بھی سمجھیں گے انشاءاللہ قرآن کب پڑھنے کا ذوق پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفق عطا فرمائے آپ کو بھی کہ آپ قرآن کو پڑھیں میں بھی قرآن کو پڑھوں آپ بھی سمجھیں میں بھی سمجھیں انشاءاللہ اچھا دوسرے بات آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ کلر جو پرپل کلر ہوتا ہے پرپل اس کو عربی میں کہتے ہیں بنفسجی بنفسجی اس کے اندر آواز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سارے حروف نارمال ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں بنفسجی پرپل پرپل ٹھیک ہے اچھا پرپل کے علاوہ جو ہے نا جو وائلٹ کلر ہوتا ہے تقریباً اس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ تو یاد رکھیں صرف بنفسجی کا مطلب ہوتا ہے پرپل اس کے بعد جو نا جو پنک کلر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وردی وردی اس میں بھی تلفظ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا پرنانسییشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نارمل سارے حروف ہیں اس میں وردتن کا مطلب ہوتا ہے گلاب کا پھول وردتن کا مطلب کیا ہوتا ہے گلاب کا پھول اسی سے یہ لفظ نکلا ہوئے وردی پنک کلر پنک کلر وردی وردی جیسے کہ پولیس وردی پینتے ہیں کی نہیں تو وہ وردی اردو میں الگ لفظ ہے جس کو ہم یونی فارم کہتے ہیں پولیس کا یا کسی اس کا لیکن یہ ورد جو ہے نا گلاب کو کہتے ہیں ربی میں اسی سے وردی نکلا ہوا ہے گلاب والا کلر تو یہ دیکھیں ہم نے کتنے کلر سکھ لے ہوئے بھی ماشاءاللہ احمر اصفر اخضر ازرق یہ چار کلر اور فضی اور دہبی اور وردی ماشاءاللہ بہت سارے کلر ہوگے ماروہ تین اور ایک چار اور ایک پانچ چھ سات آٹ آٹ کلر کے نام ہوگے ماشاءاللہ یہ بیسک کلرز ہیں ان کو یاد رکھئے گا دوبارہ میں آپ کے لئے ریپیٹ کرتا ہوں احمر احمر اصفر اصفر اخضر 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 سگنل کے سارے تین کلر یاد رکھئے سگنل جب بھی دیکھے تو عربی میں کونٹ کیجئے ان کلر کو جب بھی اس کے بعد ازرق آسمان کو دیکھئے تو اس کو عربی کا لفظ لائیے دون کر دماغ سے بلو کلر کیا ہوتا ہے آسمان کو دیکھ کر ازرق ازرق جب آپ اپنے زیورات دیکھیں تو لفظ ذہبی کو یاد کریں آپ کے زیورات سونے کے ہوتے تو اس کو کیا کہتے عربی میں ذہبی ذہبی اور سلور کے جو زیورات ان کو فضی یا کوئی بھی کلر اینی کلر اینی کلر زیورات ہی نہیں کپڑا ہو چیزیں ہوں اینی کلر کوئی بھی کلر ہو تو گولڈن ہے تو ذہبی سلور ہے تو ٹھیک ہے پنک ہے تو وردی اور پرپل ہے تو بناف سجی تو ماشاءاللہ یہ بہت سارے کلر ہو گئے ہیں اور آپ رنگوں کو یاد رکھیں انشاءاللہ یہ آگے چل کر آپ کے لئے مفید ثابت ہوں گے چونکہ تھوڑی ساری چیزیں سیکھنا ہے رنگوں کے نام سیکھنا ہے ہفتے کی دنوں کے نام سیکھنا ہے رشتوں کے نام سیکھنا ہے انشاءاللہ چیزیں آپ تک پہنچیں گی تھوڑا تھوڑا جو چیزیں بھی آپ ہمارے چینل پر دیکھ رہے ہیں ویڈیو پر دیکھتے ہیں ایک ڈائری بنانے کوشش کیجئے اور ڈائری کے اندر سارے الفات لکھئے ہر ویڈیو کے رکھئے گا اور ہماری بہت سارے ٹیٹوریل ہیں مدینہ جو عربی ہیں ہماری جسے ہم دروس اللہ عربی ہے اس کے کئی بیچز ہمارے نکل چکے مرکز الفرقان میں تو اس کا لنک میں دسکرپشن میں انشاءاللہ ڈال دوں گا ان کا لنک میری جو کلاسز مدینہ عربی کی بہت ساری ہیں بک ون کے بھی بیچ نکل چکے ہمارے کئی بک ٹو کے بہت سارے بیچ نکل چکے ہیں تو انشاءاللہ بک ون اور بک ٹو دونے کے لنک انشاءاللہ انقریب آج اکل میں انشاءاللہ اس کی ڈسکرپشن کے اندر اسی ویڈیو میں اگلے ان کو لنک کلک کیجئے انشاءاللہ اور پلیلیسٹ میں جائیے اور یوٹیوب کے اندر پلیلیسٹ ہے مرکز الفرقان کا وہاں پر جائیے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اپنا خود بھی اسی چینل پر آپ کے لئے دوبارہ نئے ٹیٹوریل بنانے کوشش کروں گا اسٹینڈر ڈربی کے لئے اللہ تعالیٰ نے میرے بعد جو علم ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنے کی تو افیق تعالیٰ فرمائے سبحانک اللہ بحمد شد اللہ اللہ انت استغفر وات بلک اسے بھی اختفاء کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ